موسیقی یہ دلی ہے سترہ سو پچاس کے دشک کی اور یہ لندن شہر تب دونوں شہروں کے بیچ کے دوری لگ بھگ بیس ہزار کلومیٹر تھی یعنی تقریباً دو سو پینسٹھ سال پہلے بیس ہزار کلومیٹر کے دوری تیہ کر کے کچھ انگریز بھارت آئے ان کا مقصد ویپار تھا یہ ویپاری مغل بادشاہ چہانگیر کے زمانے سے بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے جھنڈے تلے بھارت میں ویپار کر رہے تھے سترہ سو پچاس کے دشک تک مغلوں کی ستہ ناماتر کی رہ گئی تھی اب کشیطری راجہ مہاراجاؤں کا زمانہ آ گیا تھا انگریز اب انہی راجہ مہاراجاؤں سے انمتی لے کر کھام کر رہے تھے لیکن جلد ہی انہوں نے سوچا کہ کیوں نہیں ویپاری کے جگہ راجہ بن کر اس دیش کو چلایا جائے رکت رنجیت میں آج اس لڑائی کی کہانی جس نے انگریز ویپاریوں کو دنیا کے سب سے بڑے سامراجی کا مالک بڑا دیا کہانی پلاسی کی لڑائی یہ بھارت کے اتحاس کی وہ صدی ہے جبکہ بھارت کسی طرف بھی جا سکتا تھا یہ جو بھارت شتابدی کا دور ہے اس وقت بھارت میں کشیطری راجی تھے مغل سامراجے کا پتر ہو چکا تھا مغلیا دور کے پتر بھی بہت سارے سکسسل سٹیٹس پہ جان گیا تھا اور اتر پششن میں پششن میں اور دکشن پششن میں مراتو کا سامراجی تھا لیشوائی کیا دین تھا اور دکشن میں محسور میں محسور کی ریاست تھی جہاں حیدر علی اور ٹیپو سلطان کا عدے ہو رہا تھا اس وقت اتر پششن میں جو پنجاب کا صوبہ تھا وہاں سکھ مصیل جو ہے وہ طاقتور ہو گئے تھے افغانستان میں دوزانیک شیطروں میں اعمرشاہ عبدالی ہندوستان پہ آکرمنٹ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے اور بیچ بیچ میں ہندوستان پہ حملے کرتے تھے روح اللہ پتھان جو ہے انہوں نے اپنی ایک ریاست قیم کر رکھے تھی جن کا کیپیٹل سٹی نجیب آباد ہوا کرتا تھا نجیب الدولہ وغیرہ وہاں سرول کیا کرتے تھے منگال کی اپنی ریاست تھی عوض کے نواب الگ تھی عوض ایک عوض ایک سوطنتر راج کی طرح جو ہے ڈیولپ ہوا سفد جنگ کے بعد اور اس وقت عوض کے نواب شجاو دلہ گوا کرتے تھے راجنی تک روپ سے بیشک وکھنڈی کرن ہو چکا تھا لیکن آرثی کھٹر میں دیکھئے کئی شہر اس دور میں آرثی گتی ویدھیوں کا بازاری گتی ویدھیوں کا کیندر بندو بنے ہوئے تھے اور بھلے ہی مغلیہ طور ختم ہو رہا تھا لیکن کھٹرے راجیوں کے اندر ایک اس کا جوش بھرا ہوا تھا بازار کے اندر جو ہے نائی نائی طورتیاں بھر کر کے سامنے آ رہی تھی تو یہ دور بڑا دلچسپ اور بڑا اسے کہتے ہیں بہت ہی روچک دور ہے بھار کے اتحاس کا جہاں ایک جسے ہم لوگ بولتے ہیں ٹرانزشن ہو رہا تھا اور دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنیز کا بھی ادائے اسی اٹھاری شتاب جنگہ گوا جس میں فرانسیسی ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی دونوں ہی جو ہیں دونوں کا ادائے ہو رہا تھا دونوں شکتشالی ہو رہی تھی داقتور ہو رہی تھی اور بھی کمپنی جو ہے الگ الگ جگہوں پر انڈین ہوشن میں اس کے ریم پر موضوع تھیں لیکن راسدک مہتوک آنشاہ کی جہاں تک بات ہے ساؤتھ انڈیا میں وہ صرف ان دو کمپنیوں میں کافی زیادہ روپ سے اس پرشت دکھائیتا سانگھرش مکھے تاہ دو کمپنیوں کی بیچ میں سیمیت ہو گیا تھا پرنچ اسٹیڈیا کامپن اور بیٹیشن اسٹیڈیا کامپن جنہوں نے اپنے اپنے علاقے جو ہے بانٹے ہو دیا چندنگر ایک فرانسیسی فیکٹری تھی کلکتہ میں ہوگلی ندی کے کنارے جو ہے سینٹ فورٹ ویلیم وہاں پر موضوع تھا پانڈیچیری فرانسیسیوں کا ایک بڑا اپنیویش تھا اس کے باغل میں موضوع تھا پشمی تڑ پر جائیے تو بامبی کیونکہ شروعات میں پورتگیز کے حوال ہاتھ میں تھا آباد میں مدہیز میں انگریزوں کو پرابت ہوا تھا پرٹیش اسٹیڈیا کامپنی کو پرابت ہوا تھا صورت میں جو ہے انگریزوں کے اپنی فیکٹری تھی گوہ دماندیو یہ پورتگالی فیکٹریان تھے اسی طریقے سے اور تمام فیکٹریان پورے تڑ پر پھیلیتے تھے ان دنوں انگریزوں کے جو خاص پرتی دواندی اندوستان میں تھے وہ تھے فرانسیز فرنچ ایسٹ انڈیا کامپنی اور بریٹش ایسٹ انڈیا کامپنی کے لیے بھارت میں سب سے مہتپون جگہ تھی بنگال جہاں دونوں ہی کمپنیوں کی فیکٹریان موجود تھیں اور دونوں ہی کمپنی آستان یہ نواب سے کاروبار میں ریائت کی کوشش میں لگی ہوئی تھی اٹھاروی ایشت آبدی کا جو بنگال کا جو کھنگڈم تھا جس کو ہم لوگ بنگال صوبہ کہتے ہیں جس میں اڑیسہ اور بیہار کے بھی بڑے بڑے حصے آیا کرتے تھے اس کی نیو ڈالنے والے آدمی تھے مرشید کولی خان جو بنگال کے صوبہ دار تھی ایک قسم کی سوطان ترسطہ جو ہے استحابیت ہو چکے تھی مرشید کولی خان نے ایک ناماتر کا رشتہ تدکالینہ مغل باشرہ کے ساتھ بنا رکھا تھا اور جرود پڑھنے پر وہ انہیں خراج بھی پھیجتا تھا لیکن اندرونی روپ سے اس نے پوری طرح سے اپنے آپ کو مغل دور سے الگ کر لیا تھا اور مرشید کولی خان کے بعد وہاں ایک بہت قابل صوبہ دار ہوئے ان کا نام تھا علی وردی خان بنگال میں نواب علی وردی خان کے زمانے سے ہی انگریزوں سے کھٹ پٹ شروع ہو گئی تھی تب مکھے وجہ وحپارک آزادی تھی جو مغل شاہ سکفر رخ سیار نے دی تھی سترہ سو سترہ میں فاروق سیار مہارت کے مغل بادشاہ تھی اور انہوں نے فرمان جاری کیا تھا جس فرمان کی وجہ سے جس فرمان کی بدولت ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو آنترک ویابار تھا اس کو کر مکت کر دیا گیا تھا کمپنی نے جو اختیار جو اعتقار ایک فرمان کے جلے حاصل کیے تھے اس کا بیجا استعمال کمپنی کے تمام اہدے دار کرنا شروع کر چکے تھے اس فرمان کہتے ہیں جو دستک ان کو ملا کرتے تھے کر مکت ویابار کے ان دستکوں کو وہ لوگ اپنے نیجی ویابار کے لئے استعمال کرتے تھے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بھارتی ویابارے کو مقابلے چیزیں سستے میں بیچنے کی سہولیت پرامت ہو جاتی تھی اور یہ بنگال کے نوابوں کو جب اس بار میں نے جانکاری بھی تو انہیں اس سے خوش ہی گئی علی وردی خان کو جب بہت زیادہ شکایتیں آنے شروع ہو گئیں اور انگریزوں کی ہماکت بڑھتی چلی گئی اس کی وجہ سے تو علی وردی خان نے بنگال کے اندر پورا ہی آن طرح جو جس سے انگریز بری طریقے سے چڑ گئے لیکن سترہ سو چھاپر میں علی وردی خان کی اور علی وردی خان کے جو ناتی تھے جو رینٹسن تھے سرہ جو دولہ وہ اس وقت ایک بہتی چھوٹی عمر بہاں کے نواب بن گئے تھے موسیقی جوہ تھا اس میں جوش تھا لیکن گلتی کرنے کے اس کے سمدھام میں بھی شاید اسی طریقے سے زیادہ تھی تو اسے کمپنی کے کمپنی کے کمپنی چیزیں پسند نہیں انہوں نے دیکھا کہ جو بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو لوت چل رہا ہے نہ ہی ٹیکسز دے رہے نہ ہی اکرے دے رہے سب سے پہلے اس نے انہیں پتھنا نواب سراج الدولہ اور بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیچ ویپار پر ٹیکس کو لے کر انبن چل رہی تھی کہ کمپنی نے کلکتہ کے اپنے ویپارک پرتشتھان فورٹ ویلیم کی قلے بندی شروع کر دی فورٹ ویلیم وہ ایک اسٹیبلشمنٹ تھا انگریزو کا جس کے آس پاس باد میں کلکتہ کا شہر جو ہے وہ ڈبلپ پورا تھا فورٹ ویلیم ایک کلہ تھا چھوڑا ساں جیسے جیسے کاروبار بڑھتا گیا تو اس میں جو ہے جگہ کی قلت ہونے گا سامان کو رکھنے کیلئے کیونکہ یہ صرف لڑائی کے قیم میں لڑنے کیلئے ان کا نرمان نہیں کیا گیا یہ فیکٹریاں جو کہ سامان کو رکھنے کیلئے کام میں آتی تھی اس فورٹ ویلیم کی انہوں نے کھلا بندی کر لی اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہوں کو فرانسیزی حملے کا ڈر ہے تو انہوں نے سترہ سو پچپن چھپن کے آس پاس فورٹ ویلیم کی قلعہ بندی کرنی شروع کر دی اور اس کی آس پاس ایک بہت بڑا گڑھا کھوٹ دیا جس کو ہم لوگ موٹ کہتے ہیں اور اس کو یہ لوگ مراتھا ڈیچ بھی بولتے تھے کیونکہ اس وقت بنگال میں اور اوڈیسا میں مراتھوں کے حملے بھی راگو جی بھونسلے کے نیتری تو ہیں مراتھوں کے حملے بھی برابر بنگال میں ہو رہے تھے تو انگریزوں کو مراتھوں سے بھی بہت ڈر لگتا تھا اور فرانسیسیوں سے بھی ڈر لگتا تھا سراج الدولہ کو کافی گصہ آیا ہے کہ یہ ہمارے ٹیرٹری میں کیسے بنا سکتے فورٹیویشن میرے پردیسوں کے لئے اس لئے انہوں نے تونک ان کو آدیش پاس کیا کہ یہ فورٹیویشن بنانا بند کرنے اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک کام اور کیا انگریزوں نے سراج الدولہ کے خلاف جو لوگ سازش کیا کرتے تھے کبھی کبھی ان کے خزانے لے کے بھاگ جاتے تھے ان میں سے کئی لوگوں کو جن کو ہم لوگ فوجیٹیز بولتے ہیں جو وہاں سے بھاگ کر کے مرشد آباد سے بھاگ کرتے تھے اور بھاگ کر کے اس طرف آتے تھے انگریزوں کے پر تو انگریز ان لوگوں کو شرن دیتے تو یہ خاص کارن تھے جس کی وجہ سے سراج الدولہ کیتے ہیں انگریزوں سے ناراض تھے نواب صاحب جب کمتی سے ناراض ہوئے تو ناراض کی حصہ تک بڑھ گئے کہ انہوں نے کلکتہ پر حملہ کر دیا کہ خود کی رازہ نہیں مرشد آباد کاسم نگر کیاپچر کر رہے کافی آسانی سے اور کلکتہ میں بھی آ کر کے فورٹ ویلیم کو کیاپٹہ کر دیا پریڈش کو کلکتہ سے دکھالا جاتا تھا سترہ سو چھپن جون کے مہینے میں سراج الدولہ نے فورٹ ویلیم پہ حملہ کی اور فورٹ ویلیم میں ان کی فوج داخل ہو گئی داخل ہونے کے بعد انگریز وہاں سے بھاگ گئی انگریز بھاگ گئے بہت سارا انگریز بندی بنا گئی ہے جب سراج الدولہ نے فورٹ ویلیم کو قبضہ کیا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جسے لوگ کہتے ہیں دہ بلیک ہول انسیڈنٹ انہوں نے ایک سو چھالیش بریٹش بریزمز لیا تھے اس میں کافی لیڈیز بھی تھے اور بچے بھی تھے ان کو فورٹ ویلیم کے اندر ایک چھوٹی سکوٹی میں بند کرنا ہے اور جب دروازہ فوڑا جائے اب آبیس چھوڑا ہے تو محض شاید تیز ہوئے جو اس کے اندر سے سمتاں باہر نکلے انگریزوں کے بعد میں اس کھانا کو اپنی طریقے سے بچاری تھی حالانکہ اتحاسکاروں میں یہ مدوید ہیں اس بات کو لے کر کے کہ واقعی میں کیا یہ ٹراجڈی ہوئی تھی یا انگریزوں نے جان موچ کر کے اس کو اتنا بڑھایا چڑھایا تاکہ ان کی جو آگے کی نیتیاں ہیں ان کی صفائی کے لیے یہ ایک کارن کی طرف رستت کیا جا سکے اور اس کو ایک بہانہ بنایا گیا ہے سراجد دولہ سے بعد میں بدلائے دینے اور نواب صاحب پر اس کے ذمہ داری سیدھے سیدھے آیت کی ان کی سر پر اس دینے کے باقی میں ہوا تھا اور باقی انگریز بھاگ گئے وہاں سے بھاگ کر کے اور بھگلی کے مو کے پاس ایک چھوٹا سا دویپ تھا اس کا نام ہے فلٹا اور انگریز جا کے فلٹا میں بیٹھ گئے اور مدراز جو ہے انہوں نے پیغام بھیج دیا کہ اس قسم سے ہم کو یہاں سے خجر دیا گیا اور جلد سے جلدی مدراز سے ایک فوج بھیج جائے بہرحال کلکتہ پر نواب سراجد دولہ کے کبچے کی خابر جو ہے کچھ مہینوں کے بعد جو ہے جب مدراز پہنچی اس وقت مدراز میں رابرٹ کلائیو موجود تھی اور رابرٹ کلائیو سترہ سو چھپن سے ہی بھارت کے دوسرے حصوں میں بھی کافی ایکٹیوٹ ہے اور رابرٹ کلائیو بہت مہتوک آنکشی آدمی تھی جب آوشک تو تب ہی جو ہے اوچیت وچہ اس کے دلات میں اس کا مظاہرہ وہ مدراز میں بھی کر چکا تھا کلائیو جو کی اس سمیں مدراز میں تھا اس نے بندال کا پوچھ کیا ان کے ساتھ دائی ہزار فوجی تھے اور پانچ شپس تھے اور دوسری طرف اگر سراجو دولہ اس وقت چاہتے ہیں تو بڑے آسانی سے کھلٹا پر قبضہ کر کے انگریزوں کو کھلٹا پر ختم کر سکتے ہیں لیکن انگریزوں پر یہ جیت حاصل کر کے ان لوگوں نے سراجو دولہ نے سنگیت ناچ گانا اس چیز میں اپنا کو ڈبورا کیا تھا اس بات کا علم نہیں تھا کہ انگریزوں کی پہنچ کتنی دور تک تھی پوری دنیا میں جو ان کی پکڑ تھی اور پوری دنیا سے جو سادن وہ لاسکتے تھے ایک بہت بڑے بہت بڑی نو سنا کے ذریعے وہ کہیں سے بھی شہ نکلا سکتے ہیں وہ کسی بھی پورٹ کو بلوک کر سکتے ہیں وہ بلکل آپ کا اسے کہتے ہیں کہ آپ کے شہر بندی کر دیتے ہیں آپ کے بندر گاؤں کو بلوک کر دیتے ہیں یہ جو طاقت تھی انگریزوں کی اس طاقت کا سراجو دولہ کو علم نہیں تھا بہرحال کلکتہ کے فورٹ ویلیم سے انگریزوں کو بھگا کر نواب سراجو دولہ اپنی راجدھانی مرشید آباد لوٹ گیا جبکہ کرنل روبرٹ کلائیو کے نترتو میں کمپنی کے پیدل سینک تب کے مدراس کے زمینی راستے سے کلکتہ کی اور چلے ان کا ساتھ دینے کے لیے پانچ جنگی جہازوں کا بیڑا بھی کلکتہ سے فورٹ ویلیم کی اور روانہ ہوا تقریباً دو مہنے کے بعد یہ فوج کلکتہ پہنچ گئی یہ بیڑا جب آیا اور یہ فوج جب آئی تب جو کلٹہ میں انگریز جا کر چھپ گئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ سراجو دولہ کے دشمن بھی تھے تب ان لوگوں کی جسے کہتے ہیں سانس میں سانس آئی اور کچھ ہمت بڑھی اور اس کے بعد انہوں نے کاؤنٹر اوفنسیل سے لانچ کرنا شروع کیا نیول بمبارڈمنٹ ہوا تھا کلکتہ کے فورٹ ویلیم کی امبر اور رائیو نے ایک لانچ اساونٹ کر دیا کیونکہ نو سینک شکتی ایسی تھی جو انگریزوں کے ہاتھ میں تک ہو اور ہندوستانی نواب اس نو سینک شکتی کا مخابلہ نہیں کر سکتے سراجو دولہ کو ویڈراؤ کرنا پڑا اور اس نے ایک ٹیس ٹریٹی سائے جس سے کی بریٹش ایسٹ انڈیا کامپنی کو دوبارہ پرمیشن ملا یہ آخر کے فورٹ ویلیم پر دوبارہ جنڈا لہ رہا ہے ایسے روبرٹ کلائیو کے نترتو میں بریٹش ایسٹ انڈیا کامپنی نے کلکتہ کے فورٹ ویلیم پر دوبارہ اپنا جنڈا لہ رہا ہے اب کمپنی نے چوبیس پرگنا اور فورٹ ویلیم کے آس پاس کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا دوسری طرف نواب سراجو دولہ اپنی راجدھانی مرشید آباد سے اپنا راجگاہ چلا رہا تھا لیکن پردے کے پیچھے شہ اور مات کا کھیل بھی شروع ہو گیا تھا روبرٹ کلائیو نے نواب کے دربار میں سیندھ لگانی شروع کر دی سراجو دولہ کا جو دربار تھا اس دربار میں ایسے بہت سارے لوگ تھے جو سراجو دولہ سے نافر تھے سراجو دولہ کے جو کمانڈرین چیف تھے وہ تھے میر جعفر سراجو دولہ کی زیادہ تر گھوڑ سوار سینہ جو چالیس سے پچاس ہزار کے قریب تھی اس کا سپہ سلار میر جعفر تھا میر جعفر ایک ایسا شخص تھا جو ایسے لوگوں کا پرتیق ہے جو چرمراتی ہوئے ویوستہ میں موقع تلاش رہا تھا جب سراجو دولہ بنگال کے نواب بنے اس سمیں میر جعفر بھی نواب بننے کا دعویدار تھا کسی وجہ سے میر جعفر بنگال کا نواب نہیں بن پایا اس کے علاوہ رائے درلب جیسے لوگ تھے جو انگریزوں سے ملے ہوئے تھے اور امی چند، جگت سیٹ، یہ بڑے بڑے ویاپاری اور بڑے بڑے بینکر تھے جو سراجو دولہ سے نعراض تھے تو سراجو دولہ کے خلاف بہت سائے لوگ تھے اور بڑی زبردست سازش سراجو دولہ کے خلاف تھے اور پردے کے پیچھے کلائیو نے ان لوگوں کو جو ہے خرید یعنی تب کہ بھارت کے سب سے سمرد دھراج بنگال پر قبضہ کرنے کی ایک رننیتی پر بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کام کر رہی تھی رابرٹ کلائیو نے اسی رننیتی کے تحت ایک کے بعد ایک مانگ بنگال کے نواب سراجو دولہ کے سامنے رکھی کلائیو نواب سے بنا ٹیکس کے ویپار کی اجازت چاہتا تھا اپنی سینہ رکھنے اور قلعہ بنانے کی چھوٹ چاہتا تھا کھل ملا کر یہ مانگ نواب کی سرو بھاؤم ستہ کو سیدھی چناؤتے تھی پانی ناک سے اوپر تب چڑھا جب انگریزوں نے چندرنگر کے فرانسیسی فیکٹری پر حملہ کر قبضہ کر لیا آخیرکار نواب سراجو دولہ نے انگریزوں کے خلاف سین نے کاریوائی کا فیصلہ کیا آخیرکار نواب سراجو دولہ نے انگریزوں کے خلاف سین نے کاریوائی کا فیصلہ کیا یہ بھارت کے اتحاس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا نواب کی جیت کا مطلب تھا انگریز دیش سے باہر ہوتے اور ہار کا مطلب تھا بھارت پر انگریزی حکومت کا اگر نوجوان نواب نے رکت رنجت لڑائی کی تیاری شروع کر دی نواب اپنے سپاہ سلار میر جعفر اور رائے درلب کی سازشوں سے واقف تھا لیکن سبھی نے نواب کو انتم وقت تک ساتھ دینے کا وعدہ کیا لیکن نواب کی سینہ انگریزوں کے خلاف کوچھ کر دی اس سے پہلے ہی اس کی سینہ میں بغاوت جیسی استھیتی بن گئی میر جعفر نواب کی جس سینہ کا مکھ سینہ پتی تھا اسی سینہ نے کوچھ کرنے سے منع کر دیا اور شرط رکھی کہ جب تک کہ انہیں ان کے ویتن کا بقایہ نہ مل جائے وہ لڑائی کے لیے کوچھ نہیں کریں گے میر جعفر اس معاملے میں موک درشک پنا رہا انت میں جیسے تیسے پیسہ دے کر سراج الدولہ نے اپنی پینتیس ہزار پیدل تیرہ ہزار گھڑ سوار اور تیرپن بڑی توپوں کے ساتھ کلکتہ کی طرف کوچھ کیا دوسری طرف روبرٹ کلائیب چھے سو یوروپین پیدل سینک سو یوروپین ملک کے بھارتیے ایک سو ستر توپچی کے ساتھ ساتھ اکیس سو ستھانی سپاہیوں کے ساتھ مرشید آباد کی طرف پڑھا انگریزوں کی تین ہزار کی سینہ نواب کی پچاس ہزار کی سینہ سے ٹکر لینے جا رہی تھی سراجو دولہ کی سینہ نے بھاگی رثی ندی کے کنارے پر بسے پلاسی گاؤں میں مورچا لگایا بائیس جون سترہ سو ستاون کی رات کلائیب کے نترتو میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج بھی پلاسی پہنچ گئی یہ تیہ ہو گیا کہ کلکتہ سے لگ بھگ ایک سو ساٹھ کلومیٹر دور پلاسی گاؤں میں بھارت کے بھوشش کا فیصلہ ہو گیا سراجو دولہ کی سینہ جتنی بڑی تھی اس کے سامنے کلائیب کا جیتنا ناممکن تھا لیکن یہ تب سمبھو تھا جب اس کے سینہ پتی اس کا ساتھ تھے اگلے ہی دن سبح سراجو دولہ کی سینہ نے مورچا سنبھالا لڑائی شروع ہو گئی دونوں طرف سے بھینکر گولاباری ہوئی توپیں آگوگل رہی تھی لیکن میر جعفر جس مورچے کا نترتو کر رہا تھا وہاں کوئی حرکت ہی نہیں تھی وہی حال یار لطف خان اور رائے دولپ کے مورچے کا بھی تھا نواب کی طرف سے میر مدن نام کا سینہ نایک ہی آگے بڑھ کر انگریزوں کو بھگانے میں لگا تھا یہ مانا جاتا ہے کہ میر جعفر اور اس کے ساتھ ہی لڑائی میں کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یہ دیکھ رہے تھے ان کی منشا جیتنے والے کے ساتھ کھڑے ہونے کی تھی دوسرے طرف کلائیو بھی میر جعفر کے سندیش کا انتظار کر رہا تھا دن کے گیارہ بجے موسم اور دیش کے بھوششے نے ایک کروڑ دی مونسون کے کالے بادل پلاسی پر چھانے لگے جلد ہی بھاری بارش شروع ہو گئی اس سے دونوں طرف سے گولہ باری رکی بارش سے بارود کو بھیگنے سے بچانے کے لیے کوئی سادھن سراج الدولہ کی سینہ کے پاس نہیں تھا بارود بھیگنے سے گولہ باری روکنی پڑی ادھر انگریزوں نے بھی گولی باری روک دے بارش ختم ہونے کے بعد سراج الدولہ کے وفادار میر مدن نے انگریزوں پر حملہ بولا اسے لگا کہ انگریزوں کا بارود بھی بھیگ گیا ہوگا لیکن انگریزوں نے اپنے بارود کو ترپال سے ڈھنک رکھا تھا جیسے ہی میر مدن اور اس کے سینک انگریزوں کے نزدیک پہنچے ان پر گولی باری شروع ہو گئی میر مدن کو بھی گولی لگی ادھر حالات بگرتے دیکھ سراج الدولہ میر جعفر کے پانس مہچا سراج الدولہ نے میر جعفر سے گوہار لگائی اپنی پگڑی اس کے سامنے رکھ کر لڑنے کی اپیل کی لیکن میر جعفر نے الٹے یہ سجھاؤ دیا کہ آج حملہ روک دیا جائے اور کل نئے سیرے سے لڑائی شروع کی جائے لیکن تب تک سراج الدولہ کا دوسرا سینہ پتی موہن لال انگریزوں کے خلاف خاصی بڑھت بنا چکا تھا اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سراج الدولہ نے میر جعفر کی بات کو ماننے کی غلطی کر دی اس نے اپنی سینہ کو واپس لوٹنے کا عدیش دے دیا اور جیسے ہی سراج الدولہ کی سینہ واپس لوٹ رہی تھی انگریزوں نے ان پر زوردار حملہ بولا اس حملے کو دیکھ سراج الدولہ کو میدان چھوڑنا پڑا سراج الدولہ کی سینہ تتر بتر ہو گئی یعنی اس بار میر جعفر کے دھوکے اور ترپال نے ہندوستان کی قسمت بدل دی کرنل روبرٹ کلائیو کے نیتریتو میں انگریز پلاسی کی لڑائی جیت گئے اگلے دن میر جعفر کلائیو سے ملا سترہ سوباسٹ کی یہ پینٹنگ اسی ملاقات کی کہانی کہتی ہے اسی دھوکے کی کہانی کہتی ہے کلائیو نے میر جعفر کو بنگال کا نواب بنایا کلائیو اور کمپنی نے اس گھٹنا کے بعد ہندوستان سے دھن کا دوہن شروع کیا اور یہ سلسلہ 1947 تک چلتا رہا یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے